بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يسعلونك عن الاحلت قل حی مواقیتن للناس اے پیارے حبیب آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ ان سے یہ کہہ دینا کہ یہ جو چاند ہیں یہ لوگوں کے لئے وقت معین کرنے کا ذریعہ ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انہا عدت الشہور انداللہ اثنہ عشر شہرن فی کتاب اللہ کہ بے شک اللہ کے نزدیک قرآن کتاب میں اسلامی مہینوں کی تعداد بارہ ہے اسلامی مہینے کیسے ثابت ہوتے ہیں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو بنیادی طور پر دو طریقے سے اسلامی مہینے کا ثبوت ہوتا ہے نمبر ایک سابقا ماہ کے تیس دن گزر جانے سے نمبر دو رویت قمر یعنی چاند دیکھنے یا دیکھے جانے سے چنانچہ پہلے طریقے میں نیا چاند دیکھے یا نہ دیکھے حتی دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرے ہر دو صورت میں جیسے ہی تیس دن مکمل ہوں گے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا جبکہ دوسری صورت یعنی رویت قمر چاند کے ثابت ہونے کے لیے دو طریقے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے جب اسلامی ماہ کی تیس تاریخ سے ایک دن پہلے یعنی انتیس کی مغرب کے وقت اگلا مہینہ معلوم کیا جائے تو نمبر ایک یہ کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند خود اور بغیر کسی آلہ مثلا ٹیلیسکوپ کی مدد کے بغیر دیکھے جس سے ذاتی علم و یقین حاصل ہو جائے گا اس طرح اس دیکھنے والے کے لیے رویت ثابت ہو جائے گی اور نیا مہینہ اور نئے مہینے کے احکام اس پر لاغو ہو جائیں گے یعنی اگلا مہینہ اگر رمضان کا ہے تو اس پر روز فرض ہو جائیں گے اور اگر شوال کا ہے تو افطار یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا چنانچہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ الْحِلَالَ فَسُمْ چاند دیکھو تو روزہ رکھو وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ اور اگر اب چاند دیکھو تو روزہ افطار کردو یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ چاند کے ثبوت کا دوسرا طریقہ اتمنان اور گمان غالب ہے اس اتمنان اور گمان غالب کے بھی دو طریقے ہیں کسی بھی اتمنان بخش اور کلائی طریقے سے اتمنان حاصل ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی اگلا ماہ ثابت ہو جائے گا دوسرا طریقہ روئیت کے ثبوت کے اتمنان کا جو عام طریقہ وہ ہے شہادت والا جس میں دوسرے لوگ چاند دیکھنے کی شہادت دیتے ہیں اگر ان کی شہادت سے روئیت یعنی چاند دیکھ جانے کا اتمنان حاصل ہو جائے تو اگلا ماہ شروع ہو جاتا ہے اب اس شہادت کے ذریعے جو اتمنان حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں یعنی تحصیل اتمنان کے دو طریقے ہیں نمبر ایک انتیس والے دن بوقت مغرب آسمان بادلوں اور غبار سے صاف ہوگا یا ایک صورت یہ بنے گی کہ بالکل صاف ہوگا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی جو روئیت سے مانے ہو تو اس صورت میں شرع مقدسہ کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں کسیر تعداد میں شہادتوں کا ہونا لازم ہے جو پچاس یا پچاس سے زیادہ ہونی چاہیے اس حد تک کہ روئیت کی شہرت عامہ حاصل ہو جائے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں جس میں ہر دوسرا تیسرا فرد کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے یہ نہ کہے کہ میں نے چاند کے بارے میں سنا ہے بلکہ یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے چنانچہ معصومین علیہ السلام سے جو مروی رویات ہیں ان میں یوں ہے رویت یہ نہیں ہے یعنی چاند کا دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ایک شخص صرف دیکھے دو نہ دیکھیں اور پچاس بھی نہ دیکھیں کسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے اگر ایک بندہ دیکھے تو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ سو نے دیکھا ہے اور اگر سو نے دیکھا ہے تو اس طرح ہو کہ گویا کہ ہزار نے دیکھا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ رویت حلال کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ جب آسمان پر کوئی رکاوٹ ہو رویت سے کوئی شہ رکاوٹ ہو تو پھر پچاس افراد سے کم کی شہادت قابل قبول نہیں ہے لہذا ان روایات میں دو چیز ہمارے سامنے ہیں کہ جب مطلع بلکل صاف ستھ رہو بلکل وہاں کسی قسم کی رویت سے رکاوٹ نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر افراد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کم از کم پچاس افراد کی شہادت ہونی چاہیے اور اگر ہم افراد کی تعداد نہ گنیں تو فرماتے ہیں کہ شیعہ ہونا چاہیے شہرت عامہ ہونی چاہیے ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کہتے ہوا نظر آئے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے تو یہ شہادت قابل قبول ہوگی دوسرا طریقہ دوسری صورت یا صورت حال یہ ہوگی کہ آسمان پر بادل یا گرد و غبار جیسی کوئی رکاوٹ موجود ہے جو رویت شرعی سے رکاوٹ پیدا کرے گی تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ دو عادل مومنین دو فقط فقط دو عادل مومنین اگر خود چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں گے تو رویت ثابت ہو جائے گی چنانچہ اسی سلسلے میں ارشاد معصومین علیہ السلام ہے کہ اذا کانت فی السماع علتن اگر آسمان پر کوئی رکاوٹ ہے رویت سے قبلت شہادت و رجلین پھر دو مردوں کی شہادت اور گواہی کافی ہے لیکن شہادت تو رجلین کہا ہے دو مرد عادل نہیں کہا تو دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ لا تسم الا لر رویت روزہ نہ رکھا جائے مگر رویت کے ساتھ جب رویت ثابت ہو جائے او یا یشہدو شاہدہ عدل یا دو عادل گواہ اگر گواہی دے دیں تو پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس صورتحال میں کہ جب آسمان پر بادل ہوں گے تو اس میں پچاس پانچ کی قید نہیں ہے بلکہ دو عادل افراد کافی ہیں دو ہوں اور عادل ہوں اگر وہ خود دیکھنے کی شہادت دے دیتے ہیں تو وہ کفایت کرتی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند دیکھے جانے کا یہ جو مذکورہ طریقے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے یقین اور اتمنان نہ ہو مگر غیر عادل ایسا شخص کہ دو یا دو سے زیادہ غیر عادل ہیں یہ عادل ہے لیکن ایک ہے اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے چاند دیکھا ہے اس کا یہ کہنا شک پیدا کر دے جس سے شک پیدا ہو جائے کہ چاند دیکھا گیا ہے تو کیا ہم اس شک پر عمل کر سکتے ہیں یعنی اس کی شہادت جو ہے وہ قابل قبول ہے جواب جی نہیں بتائے گئے طریقوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے نیا مہینہ ثابت نہیں ہوتا اور شک کے ذریعے سابقہ یقین کو نہیں توڑا جا سکتا چنانچہ اسی سلسلے میں ارشاد معصومین اللہ علیہ وسلم ہے کہ یقینو لا یدخلو فیہ شک کہ یقین میں شک کو داخل نہ کرو یعنی یقین جو ہے اس کو شک کے ذریعے نہ توڑا جائے سم لر رویت و افتل لر رویت روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افتار کرو چاند دیکھ کر اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے معصومین اللہ علیہ وسلم کا کہ ایاکا وشک وزنہ آپ کو شک اور زن سے بچنا چاہیے فان خوفی علیکم پس اگر چاند تم پر مخفی ہو جائے یعنی آسمان پر بادل ہیں یا کوئی رویت سے رکاوٹ چیز موجود ہے پھر اسی پہلے مہین کو تیس دنوں کے ساتھ مکمل کرو اسی طرح ایک اور مقام پر رشاد معصومین اللہ مسلم ہے ان شہر رمضان فریضت شہر رمضان فرض ہے فریضت من فرائض اللہ اللہ تعالی کی جانب سے فرض کی اچیز میں سے ایک فریضہ ہے فلا تعدو بتزنی لہذا اس فرض کو شکوک و شبہات کے ساتھ ادا نہ کرو اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ اکیلا چاند دیکھے اور کوئی بھی مدعی نہ ہو تو اس کا کیا وظیفہ بنتا ہے ایک ہی بندہ نے چاند دیکھا ہے کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا کیا وظیفہ ہے تو جواب یہ ہے کہ اپنے ذاتی یقین پر عمل کرے گا وہاں اگر اس کا یقین بھی شک میں بدل جاتا ہے تو پھر سابقہ مہینہ ہی سمجھے گا نیا ما اس کے لئے بھی ثابت نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں ارشاد معصومین علیہ مسلام ہے کہ جب پوچھا گیا یرل حلال فی شہر رمضان وحدہ لا یبصر غیر ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے رمضان کا مبارک میں چاند کو دیکھا یعنی شوال کا چاند اس نے دیکھا لیکن اس نے اکیلہ دیکھا لا یبصر غیر اس کے علاوہ کس نے چاند نہیں دیکھا اب چاند دیکھنے وہ اکیلہ ہے تو پوچھا گیا کہ کیا وہ روزہ رکھے گا یعید کرے گا جواب آیا اگر اس کا جو یقین ہے یعنی رویت کا رویت کے بارے میں یقین ہے اگر وہ یقین باقی ہے اور وہ یقین شک میں تبدیل نہیں ہوا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ افطار کرے یعنی عید منائے وَإِلَّا اور اگر اس کا وہ یقین یقین نہیں ہے یا وہ یقین شک میں تبدیل ہو گیا ہے کہ کی ہوئے ہیں یعنی وہ آخری روزہ بھی رکھیں گے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ روزہ رکھو اور روزے کے آگے پیچھے ہونے پر معصومین علیہ مسلام کے نزدیک یہ کوئی جائے تعجب نہیں ہے کہ کسی کا روزہ آگے ہو جائے یا کسی کا روزہ پیچھے ہو جائے ایک روزہ آگے ایک روزہ پیچھے معصوم فرماتے کہ ایسی صورت میں کہ جب ایک بندے کے لئے چاند ثابت ہو جاتا ہے دوسرے کے لئے نہیں ہوتا تو زہر سی بات ہے ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا تو فرماتے کہ مجھے یہ بات میرے لئے جائے تعجب نہیں ہے کہ ایک شخص اس کا روزہ ایک دوسرے شخص سے آگے ہو کسی سے پیچھ ہو یہ کوئی تعجب نہیں ہے لہذا یہ چند طریقے ہیں جن کے ذریعے چاند کی رویت ثابت ہوتی ہے جس سے اگلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ شرم مقدسہ نے نہیں بتایا